اسلام علیکم ورز آج ہم سیکھیں گے کہ آپ اگر ویڈیو کریئٹر ہیں تو آپ ابھی نینے ویڈیو کو کریئٹ کرنے لگے ہیں اور آپ کو وائٹی سٹوڈیو اپلیکیشن یوٹیوب کی جو ہے اسے استعمال کرنا نہیں آتا اور آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ ویڈیو کو کیسے رکھیں اپنی ویڈیو کو انلیسٹڈ کیسے کریں اپنی ویڈیو کو پبلک کیسے کریں یہ تمام کی تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں مکمل آپ کو گائیڈ کی جائیں گی تو چلیے پریکٹیکلی شرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلی سٹوڈ میں جانا ہے وہاں سے آپ نے وائٹی سٹوڈیو کو سرچ کرنا ہے اور اس کا اس طرح کا آئیکن آپ کے سامنے آ جائے گا وائٹی سٹوڈیو یعنی لکھا ہوگا یا پھر یوٹیوب سٹوڈیو آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اور پھر اپنے چینل کا جس پہ آپ نے ویڈیو کا اپنے یوٹیوب چینل بنایا ہے وہ آپ نے میل لگا دینی ہے اور یہ میل اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو جائے گی اب پھر اس طر کا انٹرفیس آپ کے سامنے آپ کے چینل کا آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ویوز جو ہیں 1.2 ملین ایک مہینے میں ہمارے پاس اتنے ملین ویوز آ رہے ہیں آپ بھی اگر اپنے چینل کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لازمی فالو کیا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر تھوڑا سا میں پیچھے کرتا ہوں اس کو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیوز میں آ جانا ہے سب سے پہلے جیسے آپ ویڈیوز میں آئیں گے تو یہا 場ت میں آ جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرنا چاہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان 3 ڈوٹز پر کلک کرنا ہے لائمز پر اور ایڈٹ ویڈیو پر کلک کردینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک option آپ کے سامنے آئے گا پبلک ٹھیک ہے اپنی اس پر کلک کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی پرسن کو یہ جو ویڈیو ہے نہیں دکھانا چاہتے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں یہ ویڈیو کو جو ہے وہ نہ دکھاؤں کسی کو تو آپ اس کو انلسٹڈ کر دیں ٹھیک ہے انلسٹڈ کا کیا فائدہ ہوگا انلسٹڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی بندے کو اپنا لنک شیئر کریں گے تب آپ کی ویڈیو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن آپ اگر پرائیویٹ کر دیتے ہیں تو پرائیویٹ میں کیا ہوگا آپ لنک سینٹ کر بھی دیں تو تب بھی وہ بندہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکے گا only یہ پرائیویٹ کرنے کے بعد آپ ہی اپنی ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے کوئی بندہ آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکے گا چاہے آپ اس کو لنک بھی شیئر کر دیں اچھا یہاں پر یہ کام تو ہو گیا مکمل اب یہاں پر کیا کرنا ہے شیڈول میں آنا ہے آپ نے فار اگزمپل ایک دن کے اندر چار ویڈیوز اپلوڈ کر دیں اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو کو پبلش کروں تو اپنی چاروں ویڈیوز کو ایٹا ٹائم اپلوڈ کر دیں لیکن سب کو شیڈول پر لگا دیں فار اگزمپل آپ نے یہاں پر دسمبر کا کوئی ٹائم لگایا تو دسمبر کے مہینے میں آپ لگانا چاہتے ہیں تیرہ دسمبر تیرہ دسمبر کے بعد آپ چودہ دسمبر پر ٹائم ایک فکس کر دیں ایک ویڈیو پر دوسری ویڈیو کو کھولیں اس کے اوپر پندہ دسمبر لگا دیں تو یعنی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آٹومیٹک جنریٹ ہوتی رہیں گی ٹائم پیریڈ کے ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی رہیں گی آپ کو کام کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی آپ تین دن ریلیکس ہو کے یہاں مردی گھومیں پھریں ایش کریں اور اس کے بعد پھر اگلے تین دن کے لیے ڈیٹا ویڈیو یوٹیوب کو دے دیں اور اس پر آپ مکمل طور پر کام کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ہی اچھا اور بہترین کام ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے چینل کی بھی گروتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج مکمل طور پر یہ سیکھ لیا ہے کہ ویڈیو کو پرائیویٹ پبلک اور انلسٹڈ کیسے رکھتے ہیں